دوستو میرے پاس ایک کومنٹ آتا ہے کہ اس کے بھی سے ہم آج پوری بات کریں گے کہ میں 21 سال کا یو آن اور میں ڈیری فارم کرنا چاہتا ہوں لیکن فیملی کا سپورٹ میرے ساتھ نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے کہ آپ ایک پڑے لکھے یو آن اور 20 سے 35 سال کے لوگ ہی میرے کو اسی چینل پر دیکھتے مجھے سارا پتا چلتا ہے اور آپ نے بی اے بی اے سی یا بی ٹیک یا سی اے جو بھی کر لیا اور اس کے بعد آپ ڈیری فارم کرنا چاہتے ہیں تو لوجک کی بات کم ہی جستی ہے اور جن کے پریوار کا ایگری کلچر بیک گراؤنڈ نہیں ہے ان لوگوں کو تو بلکل یہ بات پسند نہیں آتی تو ایسے سمیہ میں آپ اس کام کو کریں یا نہ کریں تو اس کے بارے میں آج کی بات ہم اس ویڈیو میں کریں گے کچھ سچی باتیں اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ کوئے سپورٹ کے ساتھ کرنا چاہیے یا بینہ سپورٹ کے ساتھ کرنا چاہیے چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ گرو جی یوٹیوب چینل اور میں ہوں ہوں آپ کا دوست تھرجیت سنگھ دوستو اب بات آتی کہ فیملی سپورٹ نہیں ہے تو مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا دوستو اس کام میں دو تین طرح کی باتیں ہوتی ہیں سب سے پہلا کام ہوتا جیسے کنسٹریکشن کرانا اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے اس کے بعد آتی ہے بات پسوں کا چناؤ کرنا اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ وہاں سے پروڈکشن لینا اور اس کو بیچنا اس سارے کام میں مالک انوال رہتا ہے اور دوستو ایسا رہتا ہے کہ شروعاتی دنوں میں شروعاتی ایک یا دو سال میں مالک کی پوری اٹیچمنٹ اس کام میں رہتی اور اس اٹیچمنٹ میں آپ لیبر تو رکھیں گے لیبر سے کام کرائیں گے لیکن ایسی سیچویشن جس دن آئے کہ آپ کے لیبر والے کی طبیعت خراب ہو گئی یا لیبر اچانک چلی گئی یا جانے والا اور ایسا ہوتا ہے یہ اچانک بھی چلے جاتے بتاتے بھی نہیں جس دن آپ نے ان کے ساتھ کام لینا شروع کر دیا جس دن آپ کو سمجھمایا کہ آدمی کام کم کرتا یہ کام ایسے ہونا چاہیے اسی دن وہ نانو کر کرنے لگتا اور چلا جاتا تو اس دن آپ کے فارم کو کون سما لے گا یہ سب سے بڑی خاص بات ہے اور اس دن آپ اکیلے پڑے اور یہ دی فیملی سپورٹ نہیں ہے تو بہت لمبے سمیں تک آپ اس کو کرنے ہی پائیں گے اور یہ بڑے ایک سڈی انتر کے تحت کام کرتے ہیں ایک آپ کے سہر میں آپ کے گاؤں میں جس رجے کی اور جس گاؤں کی لیبر وہ اسی گاؤں کی رہتی دوسرا آدمی بھی آنے کے لیے تیار نہیں رہتا تو اس سمیں بڑی سمجھا ہو جاتی ہے ہے آپ کی کوئی ساماجک ذمہ واری ایسی ہے کہ اس کے لیے آپ کو باہر جانا ہے یا آپ باہر گومنے جانا ہے یا کسی اور کام سے جانا ہے تو اس دن فارم کو کون سما لے گا اس بات کو ہمیشہ دیان میں رکھا ہے اس لیے فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے فیملی سپورٹ یہاں تک ضروری ہے مان لیجی آپ کا سب کچھ ٹھیک چلے لیبر والا ویکٹی بھی آپ کو بہت اچھا مل گیا لیکن دودھ نکالنے کی جو بات ہے مان لیجی دس بیسے تو آپ کے آپ کو خود کو اور آپ کی آپ کی فیملی کو اتنا تک آپ کا کابو ہو کہ یہ دن لیبر والا چلا گیا تو ہم اپنے کام کو بلکل اچھے ڈنگ سے نپٹا لیں گے اور کسی بھی ترے کی سمجھ سے ہمارے ساتھ نہیں آئے گی تو دوستو آپ یو آہ ہیں نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو آپ کو جب تک فیملی کی سپورٹ نہ ملے آپ اپنے فیملی کو کنوینس کیجئے ان کو اشور کرائیے چیزوں کو سیکھیں اور سیکھ کر ان کو وشواش میں لیجئے کہ ہاں ہم ایسے ایس اس کام کو کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور جو آپ کے بزرگ یا آپ کے گھر والے بھی آپ کو کہتے گی بینا سپورٹ کی اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں ترہ ترہ کی جگہ پر گھومتا ہوں جگہ جگہ کی فارم پر جاتا ہوں تو اچھے انوبار لوگوں کے نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں دوستو اس ویڈیو کے ماں دمسین ہے تو میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں نا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں کچھ سچا ہی بتا رہا ہوں کہ فیملی سپورٹ ہونا ض ضروری ہے تو اتنی چھوٹی سی بات تھی اس کے بغیر رسک کہیں نہ کہیں ہو جائے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کے بٹن کو دبالیں میں سی پریکٹیکل ویڈیو اس چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اپنی وانی کو بھی رام دیتا ہوں دنیا واد جائے ہند جائے زوان جائے کسان